بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبر آمیز آج کی حیران کن خبروں کی طرف بڑھتے ہیں پہلی خبر جو کہ ہمیں بہارت سے موصول ہوئی دس فٹ لمبہ زہریلہ سامپ کیسے پکڑا گیا کس نے پکڑا اور کیا اس سامپ نے کسی کو نقصان پہنچایا چلتے ہیں ویڈیو کی طرف بہارت میں مندل کے اکب سے نمودار ہونے والے دس فٹ لمبے اور زہریلہ کوبرہ سامپ کو پکڑنے کی ویڈیو بہت سارے لوگوں نے دیکھی بہارتی دیاست عریصہ کے علاقے گنجام کے جاڑا جگنات مندل کے اکب میں ایک بہت بڑا سامپ دیکھا گیا تھا جسے دیکھ کر اہل محلہ میں خوف و حراس پھیل گیا خوف و دیشت میں مبتلا رہائشوں نے فوراں ریسکیو حلکار کو طلب کیا جنہوں نے ایک گھنٹے کی مشکت کے بعد سامپ کو بلاخر قابو میں کر لیا محکمہ جنگلات کے احتداروں اور ایک خیر سرکاری تنظیم پیپل فور اینیمل کے ممبران سامپ کو پکڑنے میں بلاخر کامیاب ہو گئے اور بعد میں اسے جنگل میں چھوڑ دیا گیا ناظرین اگلی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں یہ ویڈیو بھی ہمیں بہارت سے محصول ہوئی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بندروں نے سائیگرہ کے کیک بھی چوری کرنا شروع کر دیئے ایک بندر کی اس حرکت پر متاثرہ فیملی بھی حیران رہتے ہیں ناظرین اگلی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں یہ ویڈیو ہمیں جاپان سے محصول ہوئی جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریبورٹس ڈانس کر رہے ہیں یہ ریبورٹس کہاں ڈانس کر رہے ہیں کیوں کر رہے ہیں جانتے ہیں اس پارے میں جاپان میں بیسپول کا ایک منفرد میچ منقعت کیا گیا جس میں شائکین کی کمی پوری کرنے کے لیے ریبورٹس میدان میں آگئے جیسے کہ آپ کو معلوم ہے آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے شائکین کا میدانوں میں آنے میں پبندی ہے اس وجہ سے ریبورٹس کی مدد لی گئے جاپان میں منفرد ہونے والے سالانہ بیسپول میچ میں انتظامیہ نے منفرد انداز اپنایا اور شائکین کے بجائے ریبورٹس کا استعمال کیا اور انسان دوست اور ڈاگ ریبورٹس رکھ دی گئے جو شائکین کی طرح ڈانس کرتے اور پسندیدہ ٹیم کا جھنڈا لہراتے دکھائی دئی گئے جس نے میچ کو چار چاند لگا دیئے ناظرین یہ تھی آج کی حیران کن خبریں خبر آمیز سے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگی ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ کریں تینکیو اللہ حافظ